اکواد کا کوئی قرآن نہیں ہے آت اکواد کی کوئی نماز نہیں ہے مگر میں یہ نیتاؤں سے اپیل کروں گا کہ اب وقت مت دو ہر روز ہمارے سینک مرتے ہیں اس لیے ہم کمجور نہیں ہے ہندوستانی کا یہ بچہ گربہا نکلے گا تو پاکستان تو کیا امریکہ کیا چائنہ کو بھی امنت نابود کر دیں گے ہندوستان یہ آت اکواد یہ بے ریم لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اسلام کو اسلام کو بدنام کیا مسلمانوں کو بدنام کیا مگر میں ہندوستان کے کچھ لوگوں کو کہوں گا مسلمان وفادار رسول بھی ہے اور وفادار وطن بھی ہے ہم تبھی برداز نہ کریں گے کوئی ہمارے پیتکانہ کسی کرے ارے نادانوں آت اکواد تو ہمارے میں ہے اس آت اکواد کی جڑوں کو مٹانا ہے چاہے کاسمیر بھارت کا انگہ ہے اور کاسمیر ہم سے کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے سے کاسمیر ہمارا ہے اس لیے کاسمیر اس لیے ہمارا ہے اس دیس میں سویا میرا غریب لواد میرے دینی بھائیو مجھے بتانا ہے میرے دینی بھائیو مجھے بتانا ہے اگر ایک ماں کو تم کہو گے یہ سننے کا ٹکڑا دے تیرا ٹکڑا دے دے مگر وہ ماں نہیں دے گی مگر اپنے مہدر وطن کے لیے جس ماں نے اپنے بچوں کو سرد پر بھیج کے کہا اے بیٹا اس ماں کی پھر بات کرنا پہلے ماتر بھومی بھارت ماتا کی یاد کرنا اور اس لیے یاد کرنا بیٹا اپنے وطن کے لیے اپنی بھارت ماتا کے لیے اس دھرتی پاک کے لیے اگر ہندوستان کے لوگوں کے لیے تو اپنی ماں کو بھول جانا مگر میرے دیش کی سرد کو اور میری ماتر بھومی کو تو بچا کے سہید ہو جائے گا تو اللہ تیرا درجہ بلند کر دے سبحانہ جا میرے دینی بھائیوں مجھے آج نارے تکبیر نارے ایسانوں مجھے آج دکھ ہوتا ہے کہ آج ان ماں پہ کیا بیٹی ہوگی ان بہنوں پہ کیا بیٹی ہوگی ان بھائیوں پہ کیا بیٹی ہوگی ارے جب ہم رو رہے تو ان کی ماں کی حالت کیا ہوگی ان پریوار کی حالت کیا ہوگی اگر میں تو کہوں گا ہم سچے ہندوستانی ہیں تو سب لوگوں کا فرض ہے کچھ نہ کچھ کر کے آجن کر کے اس کے لیے ہم کچھ کریں تاکہ وہ سہید کو ہماری ایک چھوٹی سی بھیٹ بھی کام آ جاوے اور میں سرکار کو بھی لنٹی کروں گا ارے مسلمان کی طاقہ دیکھنی ہے تو ہندوستان کے مسلمان کی طاقہ دیکھو ہمیں ہمیں ہتھیار دو صدا کی قسم ارے جوانوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کا یہ بچہ بچہ پاکستان کی طاقہ ہمیں تعلیم دو ہمیں سکھاؤ مسلمان گریب ہیں مگر امیر کا کوئی امیر ناج نہیں ہے امیر نواز نہیں ہے مگر ہم مقدر والے ہیں کہ ہمیں گریبوں کا گریب نواز نہیں ہے اس لیے میرے رسول نے بھی فرمایا جو وطن کا وفادار ہے وہ میرا وفادار ہے ہم رسول کے وفادار ہیں اور ہماری مادر وطن کے بھی وفادار ہے آج ہم صفت لے کے یہاں سے نکلیں گے کہ آتنکواد کی جڑوں کو مٹانا ہے تم نماز پڑھ کر دعا کرو قرآن پڑھ کر دعا کرو اور جرگاؤں پہ جا کے تم مندیروں پہ جا کے پوجہ کر کے دعا کرو اے مالی یہ آتنکواد کی جڑ کو مٹا دے اور جلدی سی ہندوستان کا یہ جھنڈا تیراتا نظر آئے یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں میرے دینی بھائیوں پاکستان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان سے ہمیں کوئی دل نبا نہیں ہے اس لیے کہ میرا وطن میرا بھارت اور اس لیے کہا مدن نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم مطن ہے جے ہندے بھارت جب جب اس قوم کو حوال دی ہے میرے بچے یہ کیجین والے یہ لچوی پڑا والے نور محمدی والے بڑھان والے تمام دیکھے جیر مالوں نے اتنی کل محنت کی ہے میں بہار تھا مگر میں ان کو مبارک بات دوں گا کہ میرے منچوں ہمیزہ اپنے بھارت کے لیے اپنے دیس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے اور وقت آنے پر خدا کی قصہ ہم بھی سرودوں پہ چلے جائیں گے اور ہمارے دیس کو بچا لیں گے عبدالحمید نے لاہور کی ٹینکوں کو اڑا دیا تھا یہ نہ دیکھا کہ مسلمان کی ٹینک ہے مگر عبدالحمید نے کہا یہ میرے بھارت کی رقصہ تھا میرا سفت ہے کہ میں اس دھرتیے پاک پہ جنم لیا ہے اور میں مادر وطن ہندوستان پہ ناج کرتا ہوں کہ دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اگر میرے بھارت میں انگلی اٹھاوے تو ہم اس کی انگلی کار دیں گے تو اعتقوات تو کیا ہے اعتقوات کی جڑوں کو انسان اللہ تعالی ایک دن میرا خدا مٹا دے گا ہم سب ایک ہیں اور بھائی بھائی ہیں اور سب ہندوستانی ہیں کوئی نات کا وارہ نہ لگا یہ کہو ہم ہندوستانی ہیں خدا ہم مابلہ اعلام سے آپ سب حضر نہیں آئے کوئی دانو آبار سے دریا کہہ رہی ہے ہماتے آئے ہوئے سے